موسیقی بات قبولو اور خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ پر اپنی برکت ہمیشہ نازل فرماتا رہے اور نعمتیں عطا کرتا رہے اور کسی چیز کی کمی آپ کی زندگی میں کبھی محسوس نہ ہو بلکہ اس کی راستبازی ہمیشہ آپ کے دلوں میں گھر کیے رہے آج ہمیشہ کی طرح کیتلک ٹی وی نے ایک شاندار کرسمس مشاعرے کا احتمام کیا ہے اور ہمارے سٹوڈیو میں پاکستان کے نامور مسیحی شورہ اکرام اس وقت موجود ہیں شورہ اکرام کی یہ کہکشان یقینا آپ کی زندگیوں میں ایسی روشنی بکھیرے گی کہ جس پر زوال نہیں ہوگا میری مراد ان کے اشار سے ہے ان کے خیالات سے ہے اس محبت سے ہے جو یہ سمسیح کے حوالے سے اپنے اشار کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں پاکستان کے نامور شاعر جناب ڈیوٹ پرسی اور ان کی کتاب کچھ دیاں گلنا منظر عام پر آ چکی ہے پنجابی زبان بڑے اچھے طریقے سے ان کے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں اور سر ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کے پروگرام میں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آج کے مشاعرے کے میمانے اخصوصی جناب ڈاکٹر ملٹن ممتاز اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور آپ ان کو سننا بھی چاہتے ہیں اور سر آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اجاز گلد صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب رفیق آجز اور دوسری روح میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیاقت مسیح ناصر اور ہر دل عزیز شخصیت ہمارے بہت پیارے دوست پیٹر سروش صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر زمران ربیل صاحب آپ فزکس کے پروفیسر ہیں اور پاکستانی قوم آپ پر فخر کر سکتی ہے ناظرین یہ مختصر سات عارف تھا اور کرسمیس در حقیقت امن کا تہوار ہے محبت کا تہوار ہے اور خاص طور پر میں کہتا ہوتا ہوں کہ معافی کا تہوار ہے معاف کرنے میں عظمت ہے اور یہ سنسی کے نام کی حشمت اور عظمت بھی اسی میں ہے اور ہم جب دعائی ربانی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اس بات کا اظہار ملتا ہے اور یقینا ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے آج کرسمیس کا دن ہے تو ہمیں یہ ایک بڑا کام کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ اپنے خطاکاروں کو اپنے قصورواروں کو معاف کرنا ہے جی پروگرام کو بڑھاتے ہیں آگے کی طرف روایت کے مطابق صحب صدر کی اجازت سے اپنے کلام سے ابتدا کرنا چاہوں گا سارا اجازت ہے بہت شکریہ کرسمیس کے حوالے سے ناظرین اپنے اشار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سہب صدر کی اجازت سے سجدے میں دو جہاں ہیں قدرت ہے بندگی ہے چرنی میں کیا نہیں ہے حشمت ہے زندگی ہے اور تیرہ شبوں کی ظلمت غاروں میں جا چھپی ہے تیرہ شبوں کی ظلمت غاروں میں جا چھپی ہے سورج ہے چاہتوں کا برکت ہے روشنی ہے سورج ہے چاہتوں کا برکت ہے روشنی ہے حشمت ہے زندگی ہے چرنی میں کیا نہیں ہے اور ابن خدا ہے کلمہ ابن خدا ہے کلمہ اترا ہے وہ زمین پر ابن خدا ہے کلمہ اترا ہے وہ زمین پر ہر سو محبتیں ہیں ہر سو محبتیں ہیں الفت ہے آجزی ہے اور تارے کی رہبری میں پہنچے ہیں جو مجوسی دربار دو جہاں کی جلوت ہے راستی ہے دربار دو جہاں کی جلوت ہے راستی ہے ہر سو محبتوں میں الفت ہے آجزی ہے اور شیر دیکھئے افلاق سے فرشتے اترے ہیں دیکھنے یہ اس خا کے پر وفا میں جنت ہے دلکشی ہے اس خا کے پر وفا میں جنت ہے دلکشی ہے اس خا کے پر وفا میں جنت ہے دلکشی ہے اور مریم کی گود میں ہے دنیا کی ساری بخشش مریم کی گود میں ہے دنیا کی ساری بخشش نبیوں کی پیش گوئی حکمت ہے مخلصی ہے نبیوں کی پیش گوئی حکمت ہے مخلصی ہے اور آخری شیر دیکھئے سر دیدار ابن مریم اب کر چکا تو ساجد دیدار ابن مریم اب کر چکا تو ساجد سورت تیرے مسیح کی نسبت ہے شائری ہے سورت تیرے مسیح کی نسبت ہے شائری ہے ہرسو محبتیں ہیں الفت ہے آجزی ہے چرنی میں کیا نہیں ہے ہشمت ہے زندگی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین پروگرام جاری ہے اور کرسمس کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں اور یقیناً ہمارے شورا اکرام کے کلام سے آپ کی کرسمس کی خوشیاں دبالا ہو جائیں گی اور میں دعوت سخندوں گا جناب لیاقت مسیح ناصر کو وہ آئیں اور اپنے اشاعر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں آپ سب کی بھر پور تعلیوں کی گونج میں جناب لیاقت مسیح ناصر صاحب صدر کی اجازت سے بسمس کی حوالے سے بڑی مدت بعد حسین رات ہو مبارک بڑی مدت بعد حسین رات ہو مبارک ہم بے قصوں کو دوستو نجات ہو مبارک فرشتے گا رہے ہیں گیت مجوسی بڑے پر جوش فرشتے گا رہے ہیں گیت مجوسی بڑے پر جوش ابن خدا کی انسان سے ملاقات ہو مبارک وہ جس کے منتظر تھے نبی رسول سبی وہ جس کے منتظر تھے نبی رسول سبی ہم پاپیوں کے درمیان وہ ذات ہو مبارک اندے دیکھیں گے اب گنگے بولیں گے اندے دیکھیں گے اب گنگے بولیں گے سب کوڑیوں کی کوڑ سے شفاعت ہو مبارک وہ جس کے اشارے سے سب مردے جی اٹھیں گے وہ جس کے اشارے سے سب مردے جی اٹھیں گے ہمارے ساتھ جو بیتے دن رات ہو مبارک ناصر آج وہ آیا ہر ایک شے بنانے والا ناصر آج وہ آیا ہر ایک شے بنانے والا کلمہ خدا کے سارے موجزات ہو مبارک بڑی مدت بعد حسین رات ہو مبارک ہم بے قصوں کو دوستو نجات ہو مبارک ہم بے قصوں کو دوستو نجات ہو مبارک یہ کلام پیش کر رہے تھے جناب لیاقت مسیح ناصر اور ہم میں دعوت کلام دوں گا جناب پروفیسر زمران رابیل صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی محبت کا اظہار اشار کی صورت میں خدا نجات سمسیح کے ساتھ کریں آپ کی بھر پور تعلیوں میں پروفیسر زمران رابیل صاحب بہت شکریہ ساجے صاحب کیتلک ٹی وی کا بہت شکریہ صدر مجلس کی اجازت سے چاندر شاہر آپ کی خوبصورت سماعتوں اور بسارتوں کی نظر اندھیری رات کے آنگن میں تارا چمکے گا زمین کا چہرہ ہوا میلہ پھر سے نکھرے گا زمین کا چہرہ ہوا میلہ پھر سے نکھرے گا خیزان کی رت میں اداسی تھی پھیلی صدیوں سے خیزان کی رت میں اداسی تھی پھیلی صدیوں سے فضا میں خوشیوں کا پیارا پرندہ چہکے گا خدای دعوے تھے جن کے وہ دفن ہیں خاک میں خدای دعوے تھے جن کے وہ دفن ہیں خاک میں صدا بہار شجر وہ ہمیشہ لہکے گا صدا بہار شجر وہ ہمیشہ لہکے گا وجود زیست کے ٹکڑے بکھرتے جاتے ہیں وجود زیست کے ٹکڑے بکھرتے جاتے ہیں سمیٹ دے گا مسیحہ کبھی نہ بکھرے گا سمیٹ دے گا مسیحہ کبھی نہ بکھرے گا وہ شکریہ وجود زیست کے ٹکڑے بکھرتے جاتے ہیں سمیٹ دے گا مسیحہ کبھی نہ بکھرے گا گلے حیات فناؤ بکا کے خوف میں گم گلے حیات فناؤ بکا کے خوف میں گم کبھی نہ پھول وہ مرجھائے اب جو مہکے گا کبھی نہ پھول وہ مرجھائے اب جو مہکے گا اور آخری شیر ہے کہ لیا ہے آج زین جسم چرنی میں ڈھل گئی لیا ہے آج زین جسم چرنی میں ڈھل گئی تو دیکھنا اسی چرنی سے تخت نکلے گا اندھیری رات کے آنگن میں تارہ چمکے گا زمین کا چہرہ ہوا میلہ پھر سے نکھرے گا بہت شکریہ اندھیری رات کے آنگن میں تارہ چمکے گا آپ تھے پروفیسر زمران رابیل صاحب اور اب میں دعوت کلام دوں گا نہائی تدب سے جناب رفیق آجت صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقصوص انداز میں اپنا کلام پیش کریں آپ سب کی بھر پور تعلیوں میں جناب رفیق آجت صاحب جناب صدر صاحب کی اجازت سے خداوند کے پاک نام میں آپ سب سننے والوں کو کرسمس اور نیا سال بہت بہت مبارکو آج شکر اگزار ہیں کیتھلک ٹی وی کے جنہوں نے یہ بہت بڑا اتمام کیا ہے کہ آج شیروں کی شکل میں ساری دنیا میں خداوند کا کلام آپ سن سکیں گے شہنشاہوں کا شہنشاہ آ گیا ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے کیا تھا عشایہ نے جس کا ذکر کیا تھا عشائیہ نے جس کا ذکر دیکھو وہی دل ربا آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے تھی ڈوبنے کو یہ کشتی ہماری بمر سے تھی ڈوبنے کو یہ کشتی ہماری فلک سے عجب نہ خدا آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے تھی ڈوبنے کو یہ کشتی ہماری تھی ڈوبنے کو یہ کشتی ہماری فلک سے وہی نہ خدا آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے پاپوں کے گہرے زخم جو لگے تھے بند کر وہ ان کی دعا آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے موسیٰ سے اکثر جو کرتا تھا باتیں موسیٰ سے اکثر جو کرتا تھا باتیں وہ ہی ابتداء انتہا آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے عدن سے نکالا تھا آدم کو جس نے عدن سے نکالا تھا آدم کو جس نے وہی تو بدل کے ادا آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے آخری بند ہے پتہ پتہ رفیق آج آج مسکرانے لگا پتہ پتہ رفیق آج مسکرانے لگا کہ ہر سو خمارے سماش آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے آپ تھے رفیق آج صاحب اور اب میں دعوت کلام دوں گا جناب اجازگل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور خدا یسول مسیح کے حوالے سے اپنے اشار پیش کریں ناظرین یہ دیکھئے ان کی کتاب منظر عام پر آ چکی ہے شہر پناہ اور یہ ان کے مزامین کی کتاب ہے اور یہ کالم بھی ہیں جو مختلف رسائل جرائد میں اشاعت پذیر ہو چکے ہیں اور یہ بہت خوبصورت کتاب ہے اس کا ٹائٹل بہت اچھا ہے کاغذ اندر مواد بھی آپ کے پڑھنے کے قابل ہوگا بہت شاندار ہے تو آپ ضرور یہ کتاب پڑھئے اور ہم کیتلک ٹی وی کی انتظامیاں کی طرف سے ڈریکٹر صاحب کی طرف سے اپنے تمام دوستوں کی طرف سے اجاز گل صاحب کو دلی مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں آپ کی بھر پور تعلیوں میں جناب اجاز گل صاحب مسیح خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو کیتلک ٹی وی کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ایسے موقع ہمیں مہیا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر خداوند کی ان برکات کو یاد کرسکیں خداوند کی ان نحمتوں کو یاد کرسکیں اور مسیح خداوند کا جنم انسانیت کی بقا کی زمانت ہے لیکن ان کے لیے جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں خداوند خدا ہم سب کے ساتھ ہو کتاب کے لیے یہی میں حرص کروں گا کہ اگر قدوس منسٹری میں نے سیلسپورٹ ورکر کے طور پر چرچ کے ساتھ کام کیا اور جب میں دو سال پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ڈریکٹر تھا تو اس وقت مجھے تنخواہ ملتی تھی نہیں تو ہم ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو چرچ کے لیے جو ہے وہ فنڈ ریز کرتے تھے تو قدوس منسٹری کا میں شکر گزار ہوں جن کی مدد تعاون سے یہ اساں ہو سکا شرچ صاحب صدر آپ کی اجازت سے دو لائنیں اردو میں ہیں ایک رنگ و نور کا ایک سلسرہ رمہ دمہ ہو گیا ہے رنگ و نور کا ایک سلسرہ رمہ دمہ ہو گیا ہے زمانہ اس کی چمک کے ساہر میں کھو گیا ہے دیکھو مایوس نہ امید خوشی سے جوم رہے ہیں روحانی سرور کی کیفیت میں نغمہ زن پیر و جوان ہو گیا ہے ارس کرنا چاہوں گا خوش کرو چھڑو بے پروائی یسو چرنی آ گیا جے خوش کرو چھڑو بے پروائی یسو چرنی آ گیا جے ایک گل گڑریانو فرشتہ آپ سمجھا گیا جے خوش کرو چھڑو بے پروائی یسو چرنی آ گیا جے ایک گل گڑریانو فرشتہ آپ سمجھا گیا جے مغروراں دا کامنا کوئی نا چرنی دا صدا کلیاسو مغروراں دا کامنا کوئی نا چرنی دا صدا کلیاسو مجوسیا نال چھڑوانے پروفیسر صاحب آپ کی نظر مجوسیا نال چھڑوانے رابیت الحمدہ ملیاسو تارہ داؤد بادشاہ دا وکھرے جگلشک آ گیا جے خوش کرو چھڑو بے پروائی یسو چرنی آ گیا جے عداب ہیں بادشاہوں کے عمرہ کے اور میں نے ارس کیا کہ بادشاہ منو پچھ کے جامی نظرہ کے میں چڑان دینے کہیں بے عدبی نہ ہو جائے بادشاہ منو پچھ کے جامی نظرہ کے میں چڑان دینے سونا مور لبان اکی دے ہاتھ دے آن دینے پور بھی تارہ بے سمجھانو چرنی تک پنچ آ گیا ہے خوش کرو چھڑو بے پروائی یسو چرنی آ گیا وادیاں دے سچے ربنے وادیاں دے سچے ربنے وادیاں دے سچے کروخانے نے مدتان تو رومن والیہ نے درشن یسو دے پانے نے بویں نلبوہ بویں نلبوہ ستے رہ گئے فرشتہ تل کھڑکا آ گیا ہے بویں نلبوہ ستے رہ گئے فرشتہ تل کھڑکا آ گیا ہے ہوش کرو چھڑو بے پروائی یسو چرنی آگے اوکھے ہو کے پبہ پار اڈیاں چک چک ویندے نے اوکھے ہو کے پبہ پار اڈیاں چک چک ویندے نے مال داران دے دنگے لوک رال کے قدو بیندے نے جسایہ نبی نا بچے دا امانویل پڑھا گیا جے ہوش کرو چھڑو بے پروائی یسو چرنی آگے یسو او دا جیڑا یسو نو دلو مانے لوے یسو او دا جیڑا یسو نو دلو مانے لوے مصریانال رہا بانگ جیڑا او دے نامے تانیلاوے کک کان کٹل پرالی کک کان کٹل پرالی کھرلی دی شان بدا گیا جے خوش کرو چھڑو بے پروائی یسو چرنی آگے جے ایک گلگ ڈریا نو فرشتہ آپ سمجھا گیا جے خوش کرو چھڑو بے پروائی یسو چرنی آگے جے آپ تھے جناب اجازگل اور اب میں دعوت کلام دوں گا جناب جوید جوش صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں محضوظ فرمائیں آپ کی بھر پور تعلیوں میں جناب جوید جوش آپ سب کی خدمت میں جوید اقبال جوش کا مہد بن سلام آپ سب کو کرسمس کی دیر خوشیں مبارک ہوں میں شکر گزار ہوں کیتلک ٹی وی کا جیسپس صاحب کا اور سعجی پول صاحب کا جنہوں نے ہمیشہ ایمٹس میں ہمیں انوائٹ کرتے ہیں اور خوشیاں دبالا کرتے ہیں خدا مند سب کو برکر دے کرسمس کی حوالے سے گیت ہے سارے جہاں کو ملی بشارت ایمہ کی ہم کو ملی حرارت سارے جہاں کو ملی بشارت ایمہ کی ہم کو ملی حرارت نگمہ خوشی کا فرشتوں نے گایا نگمہ خوشی کا فرشتوں نے گایا ہے بیٹا خدا کا زمین پہ آیا ہے بیٹا خدا کا زمین پہ آیا آؤ کرے اب اس کی زیارت آؤ کرے اب اس کی زیارت ایمہ کی ہم کو ملی حرارت مسیحی ایمہ اور گواہی ہو قائم مسیحی ایمہ اور گواہی ہو قائم بشارت دے ہر پل یسوہ دائم کسی کی کرے نہ ہم حکارت ایمہ کی ہم کو ملی حرارت سارے جہاں کو ملی بشارت ایمہ کی ہم کو ملی حرارت نگمہ فرشتوں نگایا خوشی کا پیغام ہمیں مل گیا زندگی کا پیغام ہمیں مل گیا زندگی کا یسو کی دل میں ہو صدارت یسو کی دل میں ہو صدارت ایمان کی ہم کو ملی حرارت سارے جہاں کو ملی بشارت ایمان کی ہم کو ملی حرارت انسان خدا کا بنا درمیانی انسان خدا کا بنا درمیانی ہے باپنے کی ہم پہ مہربانی ہے باپنے ہم پہ کی مہربانی یسو چٹا پہ بنائے امارت ایمان کی ہم کو ملی حرارت سارے جہاں کو ملی بشارت ایمان کی ہم کو ملی حرارت آج دلوں سے مٹائے کا دورت آج دلوں سے مٹائے کا دورت ہے چرنی کی جانے جانے کی ضرورت ہے چرنی کی جانے جانے کی ضرورت دلوں سے کرے دور ساری شرارت ایمان کی ہم کو ملی حرارت یسو ہے منزل ہماری میراج یسو ہے منزل ہماری میراج یسو بادشاہ کا رہے گا راج یسو بادشاہ کا رہے گا راج ابلی سی قوت ہو جائے گا راج ابلی سی قوت ہو جائے گا راج ایمان کی ہم کو ملی حرارت سارے جہاں کو ملی بشارت ایمان کی ہم کو ملی حرارت ہو کرسمیس مبارک اہل جہاں کو ہو کرسمیس مبارک اہل جہاں کو ہے خوشیوں کا پیغام ہر انسا کو ہے خوشیوں کا پیغام ہر انسا کو ہے پائی ایمان کی ہم نے بشارت ہے پائی ایمان کی ہم نے بشارت ایمان کی ہم کو ملی حرارت سارے جہاں کو ملی بشارت ایمان کی ہم کو ملی حرارت سارے جہاں کو ملی بشارت آپ تھے جناب جویج جوش اور ناظرین کرسمیس کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں اور اجرام فلک پر آسمان پر بھی خدا اللہ نے ایک نشان دیا ایک چرنی ایک ستارہ قابل تحریر ہے ایک چرنی ایک ستارہ قابل تحریر ہے یہ تجسم یہ تبسم خواب کی تعبیر ہے یہ تبسم یہ تجسم خواب کی تعبیر ہے اور اب میں آپ کی محبت کے ساتھ دعوت دوں گا جناب پیٹر سروش کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں جناب پیٹر سروش آپ کی بھر پور تعلیوں میں یسیو المسیح میں آپ سب کو سلام اور آج کی خوبصورت معفل میں جو اس کے جنہ دن پر سجائی گئی ہے آپ سب کو مبارک اور کرسمیس نئی بشارت کا پیغام ہے جو آسمان سے اتری اور زمین پوری زمین پر پھیل گئی اور میں ساج پول ساج کا بھی شکریہ دار کرتا ہوں جنہیں اور جیسپر صاحب کا اور کیتر ٹی وی کا جو ہمیشہ ہی یہ کام کرتی ہیں اور ایک کرسمس کی حضرت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اور صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہیں ملت صاحب اور صاحب کی اجازت کے ساتھ تمام سینئر کیسے پیار جیسی صدا ہے درتی پر پیار جیسی صدا ہے درتی پر گیت ایسا سنا ہے درتی پر گیت ایسا سنا ہے درتی پر آسمان بھی گواہی دیتا ہے آسمان بھی گواہی دیتا ہے وہ مسیحہ بنا ہے درتی پر آسمان بھی گواہی دیتا ہے وہ مسیحہ وہ مسیحہ بنا ہے درتی پر ہر سو اس کے کلام کی خوشبو ہر سو اس کے کلام کی خوشبو ایک صحیفہ کھلا ہے درتی پر ہر سو اسے کلام کی خوشبو ایک صحیفہ کھلا ہے درتی پر اس کی توصیف سے ملے برکت نام اس کا دعا ہے درتی پر اس کی توصیف سے ملے برکت نام اس کا دعا ہے درتی پر آسمانوں کے راز بھی جانے منکشف وہ ہوا ہے دھرتی پر پیار جیسی صدا ہے دھرتی پر گیت ایسا سنا ہے دھرتی پر بہت شکریہ سار ایک صحیفہ کھلا ہے دھرتی پر آپ تھے پیٹر سروش صاحب اور ناظرین ان کا حوالہ بہت ان کے والد صاحب کے حوالے سے ہم بے پناہ ان کا احترام کرتے ہیں آپ سب ہم سب جناب ہسکیل سروش صاحب خدا انہی گری کے رحمت کرے اپنی پاک مقاموں میں ان کو جگہ دے ان کی روح کو اور اب ناظرین اس وقت ہم پہنچے ہیں مہمان خصوصی تک اور آپ کی بھرپور تعلیوں میں جناب ڈاکٹر میلٹن ممتاز آج کے مشاعرے کے مہمان خصوصی اپنا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں ڈاکٹر میلٹن ممتاز مسیح یسو کی القادر نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام اور ہیپی کرسمنس میں کیتلک ٹی وی کا اور جناب ساجد پال ساجد صاحب کا دل کی اتھا گیرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہر اچھے موقع پر جو موقع فرہم کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کر میں چاندہ شعر آپ کے خدمت میں پیش کر سکوں صدر محفل کی اجازت سے اور تمام شعرہ کی اجازت سے یہ آمد المسیح کی یہ آمد المسیح کی کہ ہر سو شاد مانی ہے یہ آمد المسیح کی کہ ہر سو شاد مانی ہے خدا کی ہم سے ملنے کی عجب سی ایک کہانی ہے ہزاروں سال پہلے مجدہ ہزاروں سال پہلے مجدہ یہ رب نے سنایا تھا ہزاروں سال پہلے مجدہ یہ رب نے سنایا تھا فقط عورت سے اب اس نے نسل ایک نئی بنانی ہے فقط عورت سے اس نے فقط عورت سے اس نے نسل ایک نئی بنانی ہے ہزاروں سال پہلے مجدہ یہ رب نے سنایا تھا فقط عورت سے اب اس نے نسل ایک نئی بنانی ہے یہ سن کے یہ سن کے زرد چہرہ ماں ہوا کا کھل اٹھا یک دم یہ سن کے زرد چہرہ ماں ہوا کا کھل اٹھا یک دم کہ طاقت سامپ کی اس کی نسل سے کچھ لوانی ہے کہ طاقت سامپ کی اس کی نسل سے کچھ لوانی ہے یسایہ نے بشارت دی یسایہ نے بشارت دی ہمیں یسو کی آمد کی یسایہ نے بشارت دی ہمیں یسو کی آمد کی کہ ماں اس کی خداون نے کمواری ایک بنانی ہے چناو ہو گیا میکہ کے ہاتھوں جائے ولادت کا یوں بیتل ہم کے چھوٹے گاؤں کی عزت بڑھانی ہے اور صدر صاحب غور طلب شیر تنا یسی کا کومپل پھوٹنے سے پا گیا شہرت یہ کومپل سب کو دے گی چھاؤں یہ دنیا کو بتانی ہے یہ کومپل سب کو دے گی چھاؤں یہ دنیا کو بتانی ہے تنا یسی کا کومپل پھوٹنے سے پا گیا شہرت یہ کومپل سب کو دے گی چھاؤں یہ دنیا کو بتانی ہے اور آخری شیر عرض کیا ہے چلو اے مومنوں چلو اے مومنوں دنیا میں ہر سو سب نکلتے ہیں چلو اے مومنوں دنیا میں ہر سو سب نکلتے ہیں نبید اک جان فضا یسو کی عالم کو بتانی ہے نبید اک جان فضا یسو کی عالم کو بتانی ہے یہ آمد المسیح کی کہ ہر سو شاد مانی ہے خدا کی ہم سے ملنے کی عجب سی ایک کہانی ہے شکریہ یہ آمد المسیح کی کہ ہر سو شاد مانی ہے آپ تھے آج کے مشاہرے کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر ملٹن ممتاز اور ناظرین اس وقت میں دعوت کلام دوں گا آج کے صحب صدر شخصیت کو جناب ڈیویڈ پرسی صاحب کو اور آپ صحب دیوان ہیں اور یہ ان کی کتاب منظریام پر آ چکی ہے پنجابی شعری مجموعہ ہے کچ دیاں گلان اور ناظرین کچ دیاں گلان بڑیاں نازک ہون دیاں نے تے شاعر بھی بڑے نازک ہون دے نے تے ڈیویڈ پرسی صاحب دیاں جڑیاں گلان نے ایس کتاب بے چونہ لکھییاں نے اپنی دل دیاں گلان تو ضرور پڑھو تے ایس کتاب میں تو انہوں دخواہ رہے ہیں جے دیکھو خوبصورت ایسا ٹائٹل جے اور نام بڑا خوبصورت ہے تے ضرور اے کتاب تُسی پڑھو تواڑے کاردے کتا پھانے وچ موجود ہونی چاہیے دیئے آپ کی بھر پورتالیوں میں دعوت کلام دوں گا جناب ڈیویڈ پرسی صاحب مسیح یسو کے خوبصورت اور محبت بھرے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور تمام حاضرین اور سامین کے لیے یسو کی پدائش کے موقع پر بہت ساری خوشیاں اور محبتیں دل سے نشاور کرتے ہیں اس موقع پر جبکہ آج کتلک ٹی وی نے احتمام کیا ہے کہ اپنے تمام خوبصورت شوراہ کو بلا کر ان کے اچھی الفاظ یسو کے ساتھ محبت دوسرا تک پہنچائی جائے تو میں اس موقع کے لیے بہت شکر گزار ہوں کتلک ٹی وی کا اور اس کے ڈریکٹر جیسپر صاحب کا تو سب دوستوں کی اجازت سے جیسا کہ ساجد صاحب نے بتایا کہ پنجابی کا میرا مجموعہ آ چکا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ ابھی پنجابی کی ایک نظم ہے تازہ ترین روتا آئیاں جاگو تے عجب نرالیاں اسی عنوان کے ساتھ تیرز کیتا ہے کہ گیت گون ندیاں وجان رکھتا لیاں گیت گون ندیاں وجان رکھتا لیاں روتا آئیاں جاگو تے عجب نرالیاں جنتاں چون تکے ہوئے پاپی انسان نو جنتاں چون تکے ہوئے پاپی انسان نو رب نے پیار دیاں چلکاں وخالیاں روتا آئیاں جاگو تے عجب نرالیاں چمہ ہو دے پیر جو سنان خوش خبری چھڑ کے پہاڑ آیا نیویں آن دی نگری چمہ ہو دے پیر جو سنان خوش خبری چھڑ کے پہاڑ آیا نیویں آن دی نگری نارے لان بدڑا دے پانی اس شاہ دے تھاڑ لیا کے پھلان دے کھلوتیاں نے ڈالیاں چمہ ہو دے پیر جو سنان خوش خبری چھڑ کے پہاڑ آیا نیویں آن دی نگری نارے لان بدڑا دے پانی اس شاہ دے تھاڑ لائے کے پھلان دے کھلوتیاں نے ڈالیاں رتا آیاں جاگو تے عجب نرالیاں ڈنگران دی کھرلی نو ملیو توفیق جی شاہاں دیاں تختانو جس دیو ڈیک سی ڈنگران دی کھرلی نو ملیو توفیق جی شاہاں دیاں تختانو جس دیو ڈیک سی وسیا غریبان تے جلال سونے رابدا ویکھیا میدان ویچ نور جو یالیاں ڈنگران دی کھرلی نو ملیو توفیق جی شاہاں دیاں تختانو جس دیو ڈیک سی وسیا غریبان تے جلال سونے رابدا ویکھیا میدان ویچ نور جو یالیاں رتا آیاں جاگو تے عجب نرالیاں کرنا تو جس دی شفا پائی سب نے کرنا تو جس دی شفا پائی سب نے وار دیتا سورج و جہان اتو رب نے کرنا تو جس دی شفا پائی سب نے وار دیتا سورج و جہان اتو رب نے دیندہ گوائی چان او دی روشنائی دی تارے او دے داردیاں رامانے وخالیاں کرنا تو جس دی شفا پائی سب نے وار دیتا سورج و جہان اتو رب نے دیندہ گوائی چان او دی روشنائی دی تارے او دے داردیاں رامانے وخالیاں رتا آیاں جاگ اتے عجب نیرالیاں گڑھ لگ پیارتے سچائی پہے کوم دے گڑھ لگ پیارتے سچائی پہے کوم دے سلہ انصاف ایک دوسرے نو چوم دے گڑھ لگ پیارتے سچائی پہے کوم دے سلہ انصاف ایک دوسرے نو چوم دے خوشی نڑ نچیاں پہاڑا دیاں چوٹیاں دوتاں نے فضا وچ کیتیاں کوا لیاں گڑ لگ پیار تے سچائی پہے کوم دے سلہ انصاف ایک دوسرے نو چوم دے خوشی نڑ نچیاں پہاڑاں دیاں چوٹیاں دوتاں نے فضا وچ کیتیاں کوالیاں رتاں آیاں جاگو تے عجب نرالیاں رات نڑ رات گلہ کر دیئے گوڑیاں رات نڑ رات گلہ کر دیئے گوڑیاں ویڑے ابلیس دینے ویش گئیاں پھوڑیاں رات نڑ رات گلہ کر دیئے گوڑیاں ویڑے ابلیس دینے ویش گئیاں پھوڑیاں دن نے سنایا قصہ دن نو حیات دا زندگی نے سردیاں چادران سنبھالیاں رات نڑ رات گلہ کر دیئے گوڑیاں ویڑے ابلیس دینے ویش گئیاں پھوڑیاں دن نے سنایا قصہ دن نو حیات دا زندگی نے سردیاں چادران سنبھالیاں رتا آئیاں جاگ اتے عجب نرالیاں گیت گون ندیاں وجان رکھتا لیاں رتا آئیاں جاگ اتے عجب نرالیاں جنتاں چون تکے ہوئے پاپی انسان نو رب نے پیار دیاں چلکا مخالیاں بہت شکریہ مہت شکریہ رتا آئیاں جاگ اتے عجب نرالیاں پنجابی میں خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے آج کے صاحب سرد جناب ڈیوٹ پرسی اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا یہ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچا سٹوڈیو میں موجود تمام شورہ اکرام کے ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اپنے خوبصورت اشار سنائے اور ناظرین جاتے جاتے یہ سمسیح کی چند باتیں جو ہمارے کانوں میں گونچتی رہتی ہیں اور یہ ہمیشہ ہمارے دلوں پر لکھ جانا چاہیے ان باتوں کو کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا پیاسا تھا پانی نہیں پلایا بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہیں لی تو اپنے دلوں کو تیار کیجئے خدا جیسر مسیح کو اپنے دل کی چرنی میں جگہ دیجئے اور کرسمس کی ان خوشیوں میں یہ دیکھئے کہ کن لوگوں کو ہماری ضرورت ہے ہم نے کن کی مدد کرنی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھئے پھر ملیں گے اگر خدا لائے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے اگر خدا لائے خدا حافظ جی ناظرین آج ہمارے پاس کرسمس مشارہ رکارڈ کروانے کے لیے ہمارے شورہ حضرات جو کہ ملک کے ناموار شائر ہیں آج یہاں پہ موجود ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہمیشہ لطوریائی سال میں کوئی بھی تہوار ہو اسٹر ہو رول قدس کی عید ہو کرسمس ہو تو یہ ہمیشہ کیتھلک ٹی وی کو ٹائم دیتے ہیں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیشہ کیتھلک ٹی وی میں آتے ہیں اور آپ کے خوبصورت اشار جو ہیں وہ کیتھلک ٹی وی کے ناظرین جو ہیں وہ سنتے ہیں اور آج خصوصی طور پہ میں چاہوں گا کہ جو اس پروگرام کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں کیتھلک ٹی وی کے لیے جناب ساجد پول ساجد صاحب ان کے لیے برپور تعلیہ ہونی چاہیے اور ایک دفعہ آج اپنے لیے بھی زوردار تعلیہ مجھے اور ایک کرسمس کا موقع ہے تو کرسمس کے موقع پہ ہم نے مختلف شعبہ جات سے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ سیلیبریشن کی ہے کیک کٹا ہے اور آپ شورہ جو ہیں آپ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں تو آپ کے ساتھ بھی آج کرسمس کی سیلیبریشن کا یہ کیک جو ہے وہ کٹا جائے گا تو میری گزارش ہے جناب کوارڈینیٹر ساجد پول ساجد صاحب سے کہ وہ سامنے جائیں اور ان کے ساتھ آج کے اس مشاعرے کے جو مہمان خصوصی جو صاحب صدر ہیں وہ بھی یہ کیک مل کر کٹیں اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ اس کیک کٹنگ میں شریک ہیں اور ناظرین کیتھلک ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے بلخصوص ہمارے اگزیکٹیو ڈریکٹر ریویڈنٹ فادر مورس جلال کی طرف سے ہمارے چیئرمین آرچ بیشپ سیبیسین فرانسی شوہ کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی دھیروں خوشیاں مبارک موسیقی 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 موسیقی